شیخ الحند فقہ اکیڈمی دیوبند اس کے ناظر میں عالی ہے ڈاکٹر یونس صاحب انہوں نے تجویز دی ہے کہ ہندوستان پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو سعودی رویت کی اتباع کر لینی چاہیے کہ جب وہ چاند کے اعلان کر رہے تھا ہم کر لیں تو پوری دنیا کا ایک اتحاد ہو جائے گا اور ایک عید ہو جائے گی اور انتشار ختم ہو جائے گا جوابہ نرد ہے کہ حضرت ڈاکٹر یونس صاحب شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کی رویت میں دو بڑی خامیاں ہیں ایک خامی تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تیس سال کا کلنڈر بنا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اس کے فارمولے پر کہ یہ آسمان پر چاند آئے گا اسے ایک دن پہلے پر بنا رہا ہوں اس پر لکھا ہوا ہے یہ اس کا کلنڈر ہے یہ تیس سال کا کلنڈر ہے چودہ سا نو سے لے کے چودہ سا چالیس تک اس میں لکھا ہوا ہے اور دوسری خامی یہ ہے کہ مغرب ہوتی ہے تو اس سے ایک منٹ پہلے ایک منٹ بعد وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے ایک آدمی اعلان گواہی دیتا ہے اور قاضی اسو کے لئے رہا ہے جبکہ مغرب کے پچیس منٹ کے بعد اندھیرہ ہوگا چپ چاند نظر آئے گا تیس سال سے نوٹ کر رہا ہوں میں یہ اور سارے کا میں نے آپ جائیں مرسدی تومیر لکھیں وردو میں یوٹیوب پر یہ ساری ویڈیوز آ جائے گی تو دو خامی ہے اور تیسری بات جو آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کا مطلع ایک ہے ہنفیہ کے ندیک ایسا نہیں ہے پانسو سال تک کے کسی کتاب میں ہنفیہ کے ندیک مطلع کی باعث نہیں ہے پانسو سال کے بعد شروع ہوئی ہے اور دوری مختار نے جو کہا ہے کہ مشرق مغرب میں نظر آیا تو مشرق والے کو مان لینا چاہیے وہ ایک شہر کے مشرق اور مغرب ہے پوری دنیا کے مشرق مغرب نہیں ہو سکتی ہے اگر بھوڑے کا زمانہ ہو ٹیلی ویزن نہ ہو موبائل نہ ہو تو آپ کیسے خبر پہنچائیں گے روزہ رکھنے کا رمضان کے مہنے میں یا تراوی کے نئے پڑھنے کا عید کے موقع آپ کیسے خبر پہنچائیں گے آپ پوری دنیا کو یہ تو ٹیلی ویزن کے وہ جیسے یا موبائل فون کو جیسے آپ یہ پوری دنیا کے ایک کر رہے ہیں اس لئے یہ بحاظ بھی صحیح نہیں ہے پھر میں ارز کرتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے رویت میں دو خامی ہے اور لوگوں کو بڑی پریشانی ہے اس لئے اس پر اتباع کرنا اپنے فرض روزے کا خراب کرنا ہے کیونکہ حدیث کے اندر ہے جب تک دیکھو نہیں تو کرو ہی نہیں وہ تو دیکھ کے کرتے ہی نہیں ایک دن پہلے پر اعلان کر رہا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو اخیر میں ڈاؤنلوڈ دے رہا ہوں تو آپ اس میں دیکھیں کہ خزیری صاحب پندر آدمی اس کے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہے اور وہ مغرب سے پہلے چاند دیکھنے کے اعلان کر رہا ہے یا لوگوں کو بدلہ رہا ہے کہ یہ دیکھو چاند اور اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو ہے جو مغرب سے پہلے اس نے چاند دیکھنے کے اعلان کیا ہے ایسا ساٹھ ویڈیو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس لئے ڈاکٹر صاحب آپ مشورہ جذبات میں نے دیں صحیح مشورہ دیں فرض روزے کا مسئلہ ہے کسی کی وجہ سے ہم اپنا فرض روزے خراب نہیں کر سکتے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وغلطی بھی تم معاف کرنا سلام علیکم طبعاً هذه تلاحظ اسماعیل الاستاذ عبداللہ الخضیری ومعہ فريقه الذي يتكون من اكثر من خمسة عشر شخصاً كلهم وهبهم الله طبعاً حدة النظر وقوة البصر وايضاً معرفة منازل القمر والانواع والوان ايضاً الوان الكواكب والاجرام السماوية ويستطيعون تمييز الحقيقة اما اذا كان شوهد هو القمر ام غير القمر ام جرم سماوی آخر ما شاء الله خبرة طبعاً الاستاذ عبداللہ خضیری اكثر من اربعین سنة هو طبعاً